ایک بار پھر آپ سب کا سواگت ہے سازش حادثہ گوپینات مونڈے کی موت پر چرچہ چل رہی ہے ایک بار پھر میں پرکاش جوشی جی کے پاس چلنا چاہوں گا پرکاش جی ابھی آپ نے افدود واق صاحب کا بیان سنا مجھے پتا ہی کہ آپ کو جانا ہے آپ کے باس وقت کی کمی ہے لیکن جاتے ہیں ایک سوال میں ضرور پوچھوں گا آپ سے گوپینات مونڈے تو اس دنیا میں نہیں رہے ان کی جگہ ان کے قد کا نیتا کوئی ہے بی جے پی کے پاس کیونکہ نتنگڑکری راشتی راجنیتی میں آ چکے ہیں کیا ان کو واپس ستھانی راجنیتی میں لوٹنا پڑے گا اس جگہ کو بھرنے کے لیے کیونکہ چناؤ سر پر ہے بی جے پی کس کو سی ایم کے طور پر پوجھے کرنا چاہے گی گوپینات مونڈے کا جانا مہارا شکر بی جے پی کے لیے بہت بڑا جھٹکہ ہے لیکن آپ اگر دیکھو گے تو لوگ سبات چناؤ کے بعد میں انہوں نے اس پرکار کا پورا آیوجن کیا ہے کہ گوپینات مونڈے جی اور نیتین گڑکری دلی میں رہیں گے اور بی جے پی کا جو ینگر جنریشن جو مہارا شکر میں ہے جیسے کہ لیڑاو اپوزیشن کاؤنسل میں ہے مہارا شکر بی جے پی کے عدیقش ہے دیویندر فردنویس تو یہ نئی پیڑی جو ہے وہ نئی پیڑی نے آج ہی وہ کامان سوال لی ہے لیکن مونڈے جو تھے وہ مہارا شکر بی جے پی کے چانک کے روپ میں اُبر کے آئے تھے اور ان کی جو رنے دیتی ہوتی تھی وہ بہت ہی اچھی ہوتی تھی تو مجھے لگتا ہے جو نیا ابھی جنریشن اور جو نئی لیڈرشپ بی جے پی کے مہارا شکر میں ہے ان کے سامنے آنے والے اسیمبلی چناؤں میں کس پرکار سے سامنا جانا ہے کس پرکار سے شیوسنا کے ساتھ سمبن رکھ کے آگے بڑھنا ہے اس کو بہت ہی سمجھ داری کے ساتھ آگے بڑھنا پڑے گا چلی پرکار جی شکریہ لیکن یہ بھی اپنے آپ میں بڑی عجیب سی بھی سنگتی ہے شیف سینا اُدھا ف تھاکرے کا نام آگے کر رہی ہے گوپینات مونڈے بھی سی ایم بننا سی ایم کی ریس پر قدہ پر نیتاؤں کے طور پر دیکھ رہے تھے اُدھا ف تھاکرے پہنچ چکے ہیں شردانجلی دینے کے لیے سیدھی تصویر ہے سکتا آپ مومبئی سے دیکھ پا رہے ہیں اُدھا ف کے ساتھ ان کے سپتر عادت تھی تھاکرے بھی دکھائی دے رہے ہیں ان تصویروں میں پہنچے ہیں گوپینات مونڈے کو شردانجلی دینے کے لیے میرا سوال اس وقت دلیپ آپ سے ہے کیا بی جے پی کے اندر اب جو اندرونی راجنیتی ہے مونڈے ساپ کے جانے کے بعد اس میں اُتھل پتھل بچے گی آپ بی جے پی کور کر رہے ہیں کئی سالوں سے اس لئے میں پوچھ رہا ہوں آپ سے دلیپ سمیت بلکل آپ کے سوال کا جواب دوں اس سے پہلے ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ آج جو تصویریں ہم نے دیکھی ہیں بی جے پی آفیس میں نتین گڑکری آج ایک گارجن کی بھومکہ میں تھے انہوں نے نکیول ائرپورٹ پر اپنے اس پورے پریبار کو یعنی گوپینات مونڈے کے پریبار کو ریسیف کیا اور اس کے ساتھ دھانڈس بندانے کا جو کام ہے اور ٹرک پر میں نے کھڑے ہوئے دیکھا اپنی آنکھوں سے تصویریں بھی دیش کی جنتہ نے دیکھی ہیں ساتھ میں ہرشوردن وہاں پر موجود تھے تو ایک کیندری منتری ایک نیتا اپنے ایک سہیوگی کے لیے یہ الگ بات ہے کہ یہ پولٹیکس میں ایک پارٹی کے بھیج میں پولٹیکل رائیوالری ہوتی ہے لیکن آج جس طرح سے ہم نے کچھ تصویریں دیکھی راہل گاندھی کا وہانہ یہ کہتا ہے کہ پولٹیکس اپنی جگہ ہے لیکن جب اس طرح کی گھڑیاں ہو تو آپ سب ایک ہیں ایک طرح کا رشتہ ہے آپ کے بیچ میں اور جب آپ بات کر رہے ہیں کون جگہ کو بھرے گا تو گوپینات ملدے کے بارے میں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ زمین سے جوڑے بڑے قردہ وار نیتا پرمود مہاجن کے بعد انہوں نے وہ ایک جگہ کو بھرنے کی کوشش کی تھی لیکن اب وکلپ جیسا جو چہرے اُبھار کر سامنے لائے گئے ہیں ینگ جو ٹکس ہیں جن کا نام بار بار لیا جاتا ہے وہ ہوں گے یا پھر نتنگٹکری ہو سکتے ہیں یہ فیصلہ ابھی آلہ کمان کو کرنا ہے کیونکہ پورے مہاراست کو اگر آپ دیکھیں گے قویتہ میرے ساتھ ہیں دلیپ میں بیچ میں ٹوک رہا ہوں قویتہ کے پاس سلنا چاہیں گے قویتہ آپ گھر پر موجود ہیں گوپینات ملدے کے گھر پر ممبئی میں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا قویتہ وہاں پر جو لوگ آ رہے ہیں جو گوپینات ملدے کے سمرتھک آ رہے ہیں ان کو شردانجلی دینے کے لیے کیا وہ بھی اس بات کی اور آگے بات کرتے ہیں جو بات عبدود واق کہہ رہے تھے کہ یہ سادش ہو سکتی ہے اس کی جانچ کرانی چاہیے یا ان کو لگتا ہے کہ عبدود واق کا بیان ایک ایموشنل آؤٹ بس تھا وہ گصے میں وہ نرازگی میں وہ دکھ میں اس طریقے کا بیان دے گئے دیکھیں اس وقت یہاں پر جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں جو کارکرتہ آ رہے ہیں بھاوک ہے اور اگر ان سے یہ بات پوچھی بھی جائے تو شاید وہ اس پر نہ ہی کہہ رہے ہیں کیونکہ کہیں نہ اس بات کا یقین تو ضرور نہیں کہ اس طرح اچانک سے گوپینات ملدے کی کا دہانت ہو گیا لیکن وہ اس بات کو بھی ابھی تک نکار ہی رہے ہیں کہ اس پورے موت کے پیچھے کوئی ساجش ہے کھولے طور پر کوئی بھی کاری کرتا کوئی بھی نیتا اس بات پر ٹپڑی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں فیلال آپ کو تصویریں دکھا دے رہے ہیں کیونکہ کچھ ہی وقت رہ گیا ہے ابھی یہاں پر گوپینات ملدے جی کا پارتھو شریر لائے جائے گا تیاریاں لگ بک پوری ہو چکی ہیں کئی قدعور نیتا یہاں پہنچ چکے ہیں یدورپاک رپا شکر سینگ شائن آئین سی کی بات کریں ہیما مالنی کئی سارے نیتا ہیں یہاں پر پہنچ چکے ہیں کچھ ہی پلوں میں یہاں پر پارتھو شریر آئے گا اور اس کی تیاریاں لگ بک پوری ہو چکی ادھو ٹھاکریوں کا پریوار یہاں پر موجود ہے تصویروں میں ہم کوشش کر رہے ہیں اس کو دکھانے کی جیسے ہی یہاں پر پارتھو شریر پہنچے گا سب سے پہلے انتیم درشن جو ہے ان کے دورہ لیا جائے گا اس کے پاس جتنے بھی کارکر تارشتدار قریبی یہاں پہنچے ہیں وہ انتیم درشن لیں گے حالانکہ جو وقت تیتھا اس سے تھوڑی دیر ضرور ہوئی ہے لیکن بس کچھ ہی پلوں میں یہاں پر گوپینات ملدی جی کا پارتھو شریر پہنچے گا جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں گمگین ہیں اس پورے بات میرے ساتھ زی چوبیس تاس کے سمپادک ادھے نرگوٹ کر بھی جڑ گئے ہیں ادھے میں آپ کے پاس آؤں گا لیکن اس کے پہلے ایک بار ڈاکٹر سمبیت پاترہ کے پاس سلنا چاہوں گا ڈاکٹر پاترہ آپ نے سنا ہوگا ابھی کچھ دیر پہلے عبدود واغ ہمارے ساتھ تھے آپ کے سیوگی اور وہ پھر اسی بات کو کہہ رہے ہیں کہ ایک بار جانچ ہونی چاہیے میں بہت سیدھا سوال آپ سے پوچھتا ہوں کیا اس بات کا کوئی علم ہے بی جے پی کے پاس یا بی جے پی کے حالہ کمان کے پاس کہ کوئی گوپینات منڈے کا دشمن تھا دیکھئے سمیت جی عبدود جی اور پورے مہاراشتر کی جو کمان ہے وہ گوپینات منڈے جی سے بہت نزدیکی تھے ان کے ساتھ چناو بھی لڑے کئی بار ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا ہے سوہبھاوی کروٹ سے بہت جور کا دھکا بھی لگا ہے اور بہت دکھی اور سنتت ہے جس پرکار سے ہم سبھی ہیں مگر مجھے لگتا ہے مرتیو کے چند گھنٹوں کے پسچات ہی ہم اس طرح کی باتیں کریں کہ کیا ان کا کوئی دشمن تھا کیا کسی نے ساجش کے انترگت انہیں مار دیا یہ نا تو میرے سیما ریکھا کا وشائع ہے اور نا مجھے کرنا بھی چاہیے انویسٹیگیشن چل رہا ہے ہم چاہے کتنا بھی ڈیبیٹ اور ڈسکشن کر لیں انویسٹیگیشن جرور ہوگا اور ہو ہی رہا ہوگا تو انتظار کرنا چاہیے یہ وقت کیول سدھانجلی دینے کا ہے ابھی چتا بھی نہیں جلی ہے کیول سدھانجلی کوئی راجنیتی نہیں یہاں پہ کوئی گھٹ باجی نہیں ہے ہم سب ایک ہی ماں کے پتر ہے وہ ماں بھارتی جنتا پارٹی ہے مہاراشٹر میں ہو یا بھارتی جنتا پارٹی میں ہو کوئی گھٹ نہیں ہے کبھی کبھی من بھید ہوتا ہے کوئی مت بھید نہیں ہے تو میں ہاتھ جوڑ کے سب سے نیویدن کروں گا پارٹی یا سپاہی ہوں میں نہیں چاہوں گا کہ روڈ سیفٹی کے وشہ میں ہم ڈیبیٹ کریں گے ورنہ اگر میں دیش کے کینڈری منتری اپنی سرکاری گاڑی میں رازدھانی دلی کی سڑک پر چنکہ روڈ ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے تو ایک عام آدمی کی جیون کی کیا قیمت ہوگی خالی سڑک پر سرکاری گاڑی میں گوپینات منڈے سا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے ایسے میں اگر کام آدمی سرکشت کو محسوس کرنا چاہتا تو کیا کرنے والی آپ کی سرکار اس کے لیے یہ بہت واجب بشاہ ہے بہت اویرنس کے عوض شکتہ ہے پہلے میں کچھ بولوں آپ کو دھیان ہوگا تھوڑے دن پہلے کیسے ایک بہت بڑی ہماری دیش کی جانی مانی ہستی سنیتہ نارایین بھی سائیکلنگ کرتے ہوئے کس پرکار ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا ان کا بھی ایشور کے دیا سے وہ ٹھیک ہے تو آپ دیکھئے یہ جو روڈ ایکسیڈنٹ ہو رہے کس پرکار صبح یا شام کو کتنے زیادہ ہوتے جب ٹرافک کم ہوتا آج بلکل ایک عام کار کرتا ایک سادھارن گاڑی میں بینا کسی اسکوٹ کے بینا کسی لاؤ لشکر کے بینا کسی دکھاوا کے سڑک پر اترے ہوئے تھے تو مجھے لگتا ہے یہ میں وقتیت روپ سے کہنا چاہوں گا کہ وہ اپنی سیکیورٹی کو جرور لے کے چلے کیونکہ ان کی جیون بہت قیمتی ہوتی ہے کیونکہ بہت کچھ نقصان ہوتا ہے دیش کو جیون سب کی قیمتی ہے مگر سوہ بڑا پروسس ان کو چون کے بھیجا گیا ہے دیش کی سیوہ کے لیے سیوگی وہاں موجود ہیں کویتہ آپ کیا بتا سکتی ہیں چکا ہے آواز آ رہی ہے جتنے بھی بی بی آئی پی سیوگی دل کی نیتا تصویر ہم کٹے ہوئے ہیں میں ایک سوال ادھے سے پوچھنا چاہوں گا ادھے افدود واق کے بیان کو کتنا سیرسلی دینا چاہیے ادھے سوال آپ سے افدود واق کے بیان کو کتنا سیرسلی دینا چاہیے سیبی انکوائری کی مانگ دیکھئے آج شبہ شام چھائے سے لے کے سات بیڑے تک ہم نے 24 تاز پہ فون ان پروگرام کیا تھا لوگوں کو اپنی بھاؤ ناؤں کو پرکٹ کرنے کا موقع دیا تھا کوئی لوگوں نے اس پرکار کی ایک آشنگ کا جتائی کی کیا یہ ایک نیچرل ایک سیرنٹ تھا یا اس میں کوئی حادثہ یا ساجش تھی لیکن سوال آج حادثہ یا ساجش کا نہیں ہے سوال اس پریوار کو سانتوانہ دینے کا ہے یہ ایک ایسا اکشن ہے جہاں کارکرطاؤں کو اپنے من پہ تابو رکھنا شاید مشکل ہو اس مشکلات کی گھڑی میں شاید یا ایسا وقت آیا ہوگا میں ابھی اس بات کی پشتی نہیں کر رہا ہوں کہ اس کی سی بی آئی جانچ ہونی چاہیے اس کی جو بھی ایک روڈ ایکسرینٹ کی جانچ ہوتی ہے وہ اس طریقے سے جانچ بلکل ہوگی حالانکہ اس ایکسرینٹ کے بعد روڈ سیفٹی کا مدہ بہت بڑے پہمانے پہ ہمارے سامنے آ رہا ہے اور یہ سرکار کی اب وہ جمہداری ہوگی کیونکہ انہوں نے اپنے ایک عالی نیتہ کو کھو دیا ہے تو یہ ان کی جمہداری ہوگی اب کہ روڈ سیفٹی کو سب سے بڑی پراثم تیسین کچھ بولنا چاہ رہے سمیت بھائی میں آپ دی جی کو اور سب درش کو بتانا چاہتا ہو لیکن عفدود جی جو کہ رہے دلی پولیس انلائک آدھر سٹیٹ پولیس سینٹرل گورنمنٹ کی نیچھے ہی آتی تو جب وہ کہتے راج کی پولیس پر وشواس نہیں ہے تو وہ غلط کہ رہے کی انہی کی بھائج پہ وشواس کنا چاہ بھائج پہ نیچے ہی آتی تو میں راج نیت ہی نہیں کہنا چاہتا عبدود جی کے فیکس میں صحیح کروانا چاہتا دوسری چیز مونڈے جی ایکس چیز ریٹوس ریٹوس بھی وہ ہو چکا ہے کہیں ہم کسی کو شدان جی دینا چاہیے میں کسی پر آروپ نہیں لگ رہا لیکن اگر ہم روڈ سیفٹی پر بات کرے جس طرح سے ہر ہم ہر ایک انسان روڈ سیفٹی کو فالو کر سکتے کوئی بھی سرکار اسے سول نہیں کر پائے ہمیں فالو کرنا ہوگا خود کو لاغو کرنا ہوگا روڈ سیفٹی جب آپ سڑک پر چلے تو آپ کو یہ تیہ کرنا ہوگا کہ لال بات رکھنا ہے ریڈ جائیں آج شاید ایسا حادثہ ہوا ہوگا کہ کچھ دیری کی وجہ سے جلدی پہنچ چاہتے تھے اور جلد بازی میں کچھ ایکس ہوا ہوگا مجھے چیز کا سمیت جی پائیلٹ کار کیوں نہیں تھی پائیلٹ کار ہونا بڑا ضروری تھا مہاراشتی میں کئی بار میں کئی بار کسی ریسٹوران پہ ملنے کے لئے آئے تھے سرو سادران گاڑی میں آئے تھے ان کو کوئی پائیلٹ کار نیتی اس وقت وہ ہمارے ڈیپیٹی چیف منسٹر تھے ان کو اس وقت میں نے پوچھا بھی تھا تو ان نے اس وقت مجھے بولا تھا کیا جرورت تھوڑی یا پھر بی جے پی کے تمام بڑے نتاؤں وہ سب وہاں پر موجود ہیں یہ تصویریں آپ سیدھے دیکھ پا رہے ہیں ان تصویروں کے ساتھ میں آپ کو چھوڑ کے جا رہا رہا ہوں تھوڑی سے بریک کے لیے ایک بار پھر ہم آپ کو لے چلتے ہیں سیدھے مومبئی مونڈے کے گھر پر اس وقت مہاراش کے تمام نتاؤں کا تاتہ لگا ہوا ہے بہت بڑی ماترہ میں وہاں پر گوپینات مونڈے کے پرشن سک ان کے دوست ان کے فالوورز ان کے فین ان کے سپورٹرز اس وقت موجود ہیں یہ آپ ان تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں گوپینات تصویریں ہیں ممبئی سے آج صبح ڈلی میں ایک روڈ ایک سکتے گوپینات مونڈے کا دیہانت ہوا جو پوسٹ موٹم کی ریپورٹ پتا چلی ہے سوطروں کے مطابق اس پسلی کی ہڈیاں ٹوٹی ہے ان کی ناک میں چوٹ لگی ہے اور جس انڈی کا کار سے ہے گوپینات مونڈے پرمود مہاجن کے بہنوی ہیں پرمود مہاجن بھی آپ کو یاد ہوگا اچھ سے قریب آٹھ سال پہلے تین مئی دوہزار چھے کو یہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے تھے پرمود مہاجن اور گوپینات مونڈے مہاراش کی راجنی تھی کہ دو ایسے قدع جنہوں نے بی جے پی کو اپنے دم پر کھڑا کیا شیف سینہ کے ساتھ گڑبندن کر کے شرط پوار اور کانگریز تیسی بڑی پارٹیوں کو انہوں نے چنوٹی دینے کی کوشش کی نہ صرف چنوٹی تھی بلکہ سفل بھی ہوئے گوپینات مونڈے تو منوہر جوشی کی جب سرکار بنی شیف سینہ کی تو اس اور ابھی محض آٹھ دن ہی ہوئے تھے منتری بنے ہوئے گرامیڑ وکاس منتری نریندر مودی نے اپنی سرکار میں بنایا تھا گوپینات مونڈے کو لیکن آٹھ دن کا سفر ان کے لئے خطرناک ثابت ہوا آج گوپینات مونڈے صبح دلی کے گھر سے اس لئے نکلے تھے کہ ان کا سواگت سمارو ہونا تھا ان کے گرے زلے میں بیڈ میں ان کو پرنی جانا تھا وہاں پہ ان کا وجہ جلوس نکل 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 بار منتری بننے کے بعد اپنے علاقے میں لوٹ رہے تھے لیکن نیتی دیکھئے اب ان کا پارتھف شریر ان کے گرے زلے لوٹ رہا ہے کل ممبئی سے لاتور ہوتے ہوئے بیڈ کے لئے ان کا پارتھف شریر روانہ ہوگا اور شام کو پرنی میں جو ان کا پیترک گاؤں ہے انتیم سنسکار شام قریب چار بجے کے اس پاس کیا جائے گا پورے پریجن اس وقت ایمبولنس پر دکھائی دے رہے ان کے پارتھف شریر کے ساتھ ان تصدیر کے ساتھ ہم ایک پھر سے بریک میں جا رہے ہیں لیکن جب لوٹیں گے تو اس مددے پر بات کریں گے کہ گوپی نات بندے تو نہیں رہے اب بی جے پی کا مہاراش میں کیا ہوگا کون ہے جو گوپی نات بندے کے جگہ کو بھر سکتا ہے اس بریک کے بعد بندے رہیے زیری اس پر سکتا